نوروے میں کتنا خرچہ آتا ہے ایک سنگل بندے کا اور ایک میریڈ پرسن کا منتھلی رینٹ کتنا پے کرنا پڑتا ہے کھانے پینے کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے ایک مہینے میں ایوریج کتنا خرچہ آ جاتا ہے السلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو یار آج اس ویڈیو میں میں آپ سب کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ نوروے میں جو ایک منتھلی ایکسپینس ہوتا ہے ایک سنگل کا اور ایک فیملی والے بندے کا وہ کتنا ہوتا ہے یہاں پہ کرایا آپ کو کتنا پھے کرنا پڑتا ہے جس اپارٹمنٹ میں آپ رہتے ہیں کھانے پینے کا آپ کا کتنا خرچہ آتا ہے تو شروع کرتا ہوں میں ایک سنگل بندے سے سنگل بندہ جو ہوتا ہے جو یہاں آتا ہے اس کو جو اگر ایزا سٹوڈنٹ آتا ہے اور آپ کو اگر رہائش مل جاتی یہاں پہ کسی سٹوڈنٹ آپارٹمنٹ میں تو وہ آپ کے لئے سب سے سستی ترین رہائش ہوتی اس رہائش میں آپ کے پاس ایک اپنا سیپریٹ روم ہوتا ہے جو کہ اچھا خاصہ کھلا ہوتا ہے اور کرایا آپ کا میکسیمم پانچ ساڑھے پانچ ہزار کرون آپ کا اس روم کا رینٹ ہوتا ہے پر منت کا اسی میں سب کچھ شامل ہوتا ہے الیکٹوری سٹی بیلز وغیرہ سب کچھ انٹرنیٹ اور اگر آپ یہاں پہ لیتے ہیں نا کوئی پرائیویٹ ہاؤسنگ یعنی کہ آپ کو سٹوڈنٹ ہاؤسنگ میں نہیں ملتا کوئی جگہ تو آپ کو باہر کسی جگہ کسی گھر میں کرائے پہ روم لینا پڑتا ہے تو وہ آپ کو کمپیرٹیوی مہنگا پڑتا ہے ایک تو چھوٹا ایریا ہوتا ہے اور اگر آپ اچھا خاصہ ایریا دیکھنا چاہو تو وہ آپ کو کافی پیسے پے کرنے پڑتے ہیں اگر آپ یہاں پہ پر پرائیویٹ ڈھونڈتے ہیں نا تو میکسیمم اوسلو میں جو ہے نا مینیمم آپ کو آٹھ نو ہزار دس ہزار تک کا ایک روم مل جاتا ہے اور یہی اگر آپ اوسلو سے باہر چلے جائیں تو آپ کو آٹھ نو ہزار میں ایک پورا فلیٹ مل جاتا ہے جو کہ ایک فیملی کے لیے بہت ٹھیک ہوتا ہے یہ ہے یہاں کے رینٹ اور اس کے بعد اگر بات کی جائے فیملی والے بندے کے لیے فیملی والا بندہ اگر اوسلو میں رہتا ہے اور اس کو اگر سٹوڈنٹ ہاؤسنگ میں کہیں پہ مل جاتا ہے ایک پورا اپارٹمنٹ تو وہ مینیمم آپ کا دس ہزار کرون سے لے کے پندرہ ہزار کرون تک آپ کا وہ اپارٹمنٹ ہوتا ہے کبھی کسی سٹوڈنٹ ہاؤسنگ میں نو ہزار کبھی مل جاتا ہے سٹوڈیو اپارٹمنٹس بھی ہوتے ہیں ادھر جو کہ کافی کھلے ہوتے ہیں لیکن ان میں پارٹیشن نہیں ہوتی روم کی آپ کی کیچن کے ساتھ تو وہ سارا کچھ اپن ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا کیچن ہی آپ کا روم بھی ہے لیونگ ایریا بھی ہے سونے کا ایریا بھی ہے تو یہ حساب کتاب رہتا ہے اس کے علاوہ اگر فیملی والا بندہ باہر چلا جائے اوسلو سے تو اس کو یہی دس ہزار میں میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ مل جاتا ہے ایک پورا اپارٹمنٹ دس یارہ ہزار میں اور وہ کافی کھلا بھی ہوتا ہے پرائیویٹ میں بات کر رہا ہوں اور اگر ادھر اوسلو میں کوئی پرائیویٹ ہاؤسنگ چاہیے تو یار وہ بہت ہی مہنگی پڑھ جاتی ہے پندرہ سے بیس ہزار کرون تک پڑھ جاتی آپ کو ٹیپوزیٹ جو ہوتا ہے وہ تین ماہ کا آپ کو دینا پڑتا ہے اور بہت مہنگا پڑھ جاتا ہے پرائیویٹ ہاؤسنگ جو ہوتی ہے اس کے علاوہ آتے ہیں کھانے پینے پہ تو کھانے پینے کا یہ سسٹم ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ جو سنگل پرسن رہ رہا ہوتا ہے اس کا جو ایوریج کھانے پینے کا خرچہ جو ہوتا ہے نا منت کا وہ ہوتا ہے چار ہزار سے لے کے چھ ہزار تک ویری کرتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ کھلا کرتے ہیں وہ چھ سات آٹھ ہزار تک چلے جاتے ہیں جو ایوریج ہے نا وہ چار سے چھ ہزار کرون ہے تو یہ کھانے پینے کا خرچہ ایک سنگل پرسن کا اور اگر فیملی ہو تو آپ اس کو اس حساب سے ڈیوائیٹ کر لے لیکن جب فیملی ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے برکت پڑ جاتی کھانے پینے میں بھی تو مطلب کہ اس طرح یہاں پہ سسٹم چلتا ہے نوروے کوئی اتنا سستا ملک نہیں ہے یہاں پہ کافی مہنگائی وقت کے ساتھ ساتھ ہو رہی مطلب کہ ہر سال یہاں پہ مہنگائی ہوتی ہے ہر مہینے بعد یہاں پہ جو ویجی ٹیبلز ہیں ان کی پرائسیز اوپر جاتی ہیں تو لیکن چلتا ہے سسٹم یہاں پہ انہوں نے تنخواہیں ایک بندے کی اتنی کی ہوئی ہیں کہ وہ بندہ اپنا اچھا گزر بسر کرتا ہے مطلب کہ ہینگ ٹو ماؤت یہاں پہ کوئی گزارہ نہیں کرتا اچھا خاصا گزارہ ہوتا ہے یہاں پہ چاہے یہاں پہ جتنی مہنگائی بھی ہو جائے تو یہ حساب کتاب ہے نوروے میں اور یہ بہت خوبصورت سسٹم ہے میں سمجھتا ہوں باقی چیزیں چلتی رہتی ہیں آپ کو پتا ہے مہنگائی ساری دنیا میں ہو رہی ہے انفلیشن ہر جگہ ہو رہی ہے تو اس کا کوئی آپ کمپلین نہیں کر سکتے تو یہ حساب کتاب ہے کہ اگر ایک سٹوڈنٹ آتا ہے جو سنگل ہوتا ہے یا کوئی بندہ یہاں پہ سنگل رہ رہے اس کا منتھلی جو خرچہ ہے جو یہاں پہ اس کا ہونا ہے وہ دس ہزار کرون تک آپ ذہن میں رکھیں اور اگر ایک فیملی والا ہے تو وہ آپ اوپر چھ سات ہزار لگا لیں اتنا کہ خرچہ نورمل ہو جاتا ہے ہر منتھ میں بتا رہا ہوں آپ کو تو یہ سسٹم ہے یہاں پہ تو انشاءاللہ ایسی اور ویڈیوز میں آپ کے لئے بناتا رہوں گا جس میں میں آپ کو باقی ایفیکٹس سے بھی یہاں ایفیکٹس وغیرہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا ان سے اگاہ کروں گا یہ دیکھیں موسم کتنا خوبصورت ہوا ہے موسیقا موسیقا